السلام علیکم کیسے ہیں آپ ویلکم بیک اون مائی یوٹیوب چینل اپنا پنجاب آج میں آپ کے ساتھ آلو مطر مونگری کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ ہم بہت کم چیزوں سے بنائیں گے آسان طریقے سے ایک پڑے سائز کا پیاس اور دو ٹماٹر دو سے تین ہم ہر امیج ثابت لیں گے ایک پاؤ مونگری لیے ایک پاؤ آلو اور ایک پاؤ مطر ون ٹی سپون نمک ڈیر ٹی سپون ہم نے پیسیو سرخ مرچ ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ایک کپ ہم گھی لیں گے اور اسے گرم ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے جب گھی ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک اور شیئر کریں ہم پیاس کا کلر چینج ہونے تک اسے پکائیں گے اب ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے جنجر گارلک پیسٹ بھی فرائی ہو گیا اچھے سے اور پیاس بھی ہم اسے زیادہ براؤن نہیں کریں گے اس طرح سے ہماری مسالے کا کلر چینج ہو جائے گا اب ہم اس میں ٹرماتر اور ہری میرچ ڈال دیں گے آپ اگر ہری میرچ کو کٹ کے ڈالنا چاہے تو آپ کٹ کے بھی ڈال دیں ٹرماتر کو ہم سوفٹ ہونے تک پکائیں گے ٹرماتر اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس میں تمام مسالے ڈال لے ہیں تو وہ گلے کو نہ پڑے اس وجہ سے ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اب ہم اس میں حلدی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون نمک اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کم زیادہ کر لیں پی سیوے سورک میرچ ہم اچھی طرح سے اس سے بھون لیں گے جب مسالہ اچھی طرح سے پک جائے تو ہم اس میں مطر اور مونگڈیڑا ڈال کے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اسے ہم مکس کر لیں گے اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے جو ہم نے اچھی طرح سے دھو کے رکھ لیے تھے اور اسے بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے میں کوشش کرتی ہوں بہت کم وقت میں آپ کے ساتھ اچھے سے اچھی ویڈیو شیئر کر سکوں اب میں اس میں ہاف کپ پانی ڈال دوں گی تاکہ علو اچھے سے گل جائے اور اسے ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب یہ پک جائے تو اس میں ہم گرم مسالہ ڈال دیں گرم مسالے میں میں نے آٹھ سے دس کالی میرچ اور زیرہ سب دھنیا لونگ دھارچینی سب ڈال کے اچھی طرح سے پیس لیا تھا ہم یہ اچھے سے گھی چھوڑ دیں تو ہماری سب سی تیار ہے اب میں اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈال دوں گی ہم اسے ڈی شاوٹ کر لیں گے مزے دار ہماری علو مٹر مونگری کی سب سی تیار ہے میں نے اس کے ساتھ رائتہ بنایا ہے اور کھیرے کٹ لیے تھے آپ بھی اس طرح سے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں